بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ٹلینڈن مارکٹ میں آئے ہیں اور یہ خان صاحب ہے جی خان صاحب السلام علیکم کیا حال جالا خان صاحب بس انشاءاللہ آپ آیا کروں گا ٹلینڈن مارکٹ کی بھی ویڈیو بنے آئے کروں گا دوستوں کو شوکر بایا کروں گا تو خان صاحب تلاوت قرآن پاک سے حکاس کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایاک نابد و ایاک نستائین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ ان امت علیہم خیر المغضوب علیہم ولدولین آمین صدق اللہ العظیم تو خان صاحب ہمارے دوستوں کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کوئی پرندے ہیں شوک کے لیے بھائیوں کے لیے کبوتر ہے تو آتے رہتے ہیں حمدہ بھائی آپ کافی دیر کے بعد آئے ہیں اب آپ آئے ہیں تو آپ کی شوکر کرنا پڑے گا یہ کروا دیں یہ ہے تو ریڈ ڈائز کا آج کل بور چلا ہوا ہے خان صاحب کو باہر پرندہ نکال کے شوکروا دیں تاکہ بھائیوں کو نہ سمجھ آسکیں دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں خان صاحب کیا ریڈ ہے اس کا یہ آپ پچی سر میں مانگ رہے ہیں پچی سو مانگ رہے ہیں پکایاں میں صحیح دے کرمی پیشی ہو جائے گی دوستو لازمی ہوگی بلکل باٹا ریڈ نہیں ہے اس میں ہاں اول میری عزت آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تو جے ایک پرندہ ہو گیا اور بھی دکھا دیں خان صاحب دیکھ جائے پرندہ دوستو ریڈ پچی سو ہے لیکن مزید کم بھی پیشی ہو جائے گی تو خان صاحب ساتھ ساتھ اپنا نمبر بھی شیئر کار دیں 0302 4579983 یہ آپ کا وارسپ نمبر ہے یہ وارسپ اسے پر بنا ہو ہے تو کارگو آل اوبر پاکستان ہو جائیں گے تو یار آپ کہیں گے تو پری دیں گے صحیح ہو گا کارگو بھی ہو جائیں گے اثر وائز میں کبھی کراتا نہیں ہوں ٹائم نہیں ہوتا ہے یہ لیکن آپ کی پرستار مائٹ پرستار صاحب آپ کی مبت ہے کہ یار آپ کار رہے ہیں تو اگر کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ یار تلینڈن مارکیٹنا آپ ختم ہو گئی ہے نہیں اللہ کا شکر ہے فیلال تو یہی پہ ہے کافی یہاں پہ اوپر چڑھا وہ آیا لیکن سارے دلی کافی دوستوں نے کوشش کیا ڈیگریٹ کرنے کے لیکن جسے اللہ بھاگ کیا حزت ہے روزی اور عزت کی حزت تو ذلت اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور روزی جو ان اللہ بھاگ نے لکھ دی ہوئی ہے چاہے جتنے مرضی بھاگلے بندہ ہیں جو مقدروں میں وہ ملتا ہے شکر ہے اللہ تو مزید آکے جاتے ہیں دوستو جی دوستو یہ لینڈن مارکٹ میں ایک بزرگ آئے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کیا حال چاہے ہیں شکر اللہ کا بچہ اور آپ یہ پتہ ہیں کہ کبوتربازی میں کیا شوک آ رہے ہیں مجھے بچے پچی تیس سال ہو گئے ہیں پچی سے تیس سال ہو گئے ہیں آپ سے شوک آ رہے ہیں یعنی کہ پچی سے تیس سال آپ کا تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ یہ پتہ سکتے ہیں ہمارے دوستوں کو کہ مارکٹ سے پرندہ اچھا ملتا ہے ہے یا نہیں ملتا اچھا بھی ملتا ہے بھرای ملتا تھا یعنی کہ پرک ہونے چاہیے جو آپ کو پرک ہے تو پھر چیز ہے آپ کو نہیں پرک تو پھر گلتا ہوں پیس تو بابا جی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو کبوتر کے چورھ باندھوں نے چاہیے کھلے ہونے چاہیے یا دونوں چل جاتے آپ کی نظر میں دونوں بچے چل جاتے ہیں باندھوں دونوں چل جاتے ہیں اور تم کا کیا آپ کی نظر میں کرتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتے جو بند کرتے ہیں تو بابا جی اپنا کئی نمبر دے رہے ہیں کسی دوست بھائی کو چاہیے ہو تو نمبر بچے ہیں میں نے ایک دوسری کھو رہے تھے ہیں اپنی پرک کے مطابق اچھا سا پرندے کا شوکر واہد ہے یہ دیکھیں بابا جی نے نیاب نگینا نگالا تو کیا ریٹس کا کہہ رہے ہیں یہ بچے دو ہزار یہ دو ہزار پہ کرتے ہیں اس کی آئیس پکڑتا ہے آپ کا نمبر ہوتا چلیں دوستوں کو بتا دینا تھا کہ بابا جی سے رابطہ کر دیں اور مزید اگر کوئی ہے تو وہ تسا دیں نمبر دیں گے بچے ابھی نہیں دیکھ جائے پرندہ ماشاءاللہ سے مہتنیوں کو مالا گولڈا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ہی بچے ٹھارہ سو روٹ ہے دو ہزار اٹھارہ سو ہی ہو گیا نا بہت شکریہ بابا جی آپ کا شکریہ بچے پاکی اپنی عمر کے مطابق کیا پیغام دیں گے جو دیکھنے والے ہیں ڈوک بچے ماندار سے کرنا چاہیے دو نمبریں نہیں ہونے چاہیے بازی میر پھر نہیں ہونا چاہیے بے پھر نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا بابا جی بہت شکریہ بچے بچے اور جی دوستو یہ میٹھو بھائی بھی یہاں اسی مارکٹ کے اندر ہے جی میٹھو بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال جانا جناب شکر اللہ تو میٹھو بھائی کے پاس دوستو یہ ٹیڈی پرندے ہیں میٹھو بھائی کیا ریٹ مانگ رہے ہیں یہ ٹیڈی تین ہزار ریپاس تو مزید پیار مبت کے ساتھ میٹھو بھائی کوئی اچھا سا پرندہ نگال کے شکر بھائی جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ پرندہ کسی دوست کے پاس جائے تو اس کے پاس کام کرے گا جی دوستو جو میٹھو بھائی نے اپنی پرندہ نگالہ باتی رنگ دیکھیں اس کی آنکھ میں میٹھو بھائی اپنا نمبر بھی ساتھ ساتھ بتا دے بھائی ڈیرہ تین سو بھائی ڈیرہ تین سو بھائی چار پانچ چار 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 دو دو چار صحیح ہوگا جی دوستو جو ایک بھائی آئے ہیں خریدہ تو بھائی جانے جے نکالا ہے جیسر تک ہے پارکا شوکر وانا میٹھو بھائی اس کا گیا ریٹ ہے زر تک ہے گا پانسو یہ پانسو کا دوستو جی دوستو یہ اس کی آنکھ ہے اچھا میٹھو بھائی یہ لو فلیر میں ہے گا ہائی فلیر میں فلیر میں صحیح ہوگا آپ کو نہیں پتا کہ جو ہوتے ہیں پی لکھیں اچھا میٹھو بھائی ایک بات بتائیں کہ کان سے لے کے کان تاک رہے ڈاپ کے پاس پانسو کے لے کے پچیس اوڑے تک ہے تو میٹھو بھائی اگر کی دوست جو نے دیکھنے والے ان کو یہ راستہ بتا دیں کام پہ آپ کی دکان ہے یہ نمبر ہے رافتہ کر لیں وہ نمبر کو پر آفتہ کر لیں اور دوستو یہ دیکھنا کہ مارکٹ میں صرف چانتہ بڑھنے رہ گئے ہیں یہ بابا جی دیکھ لیں بابا جی بابا جی پور ہو گئے ہیں بابا جی دوستو اجازت جائیں گے بابا جیانسے